اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شداد علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج جناب چوبیس اگست ہے اور سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں لیکن کل جب سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس اطاب اندیال اور ان کے جو ساتھی ہیں جناب جسٹس مندخل اور مظاہر نکوی صاحب ان کے جو دلائل یا ان کی طرف سے جو ابزرویشن سامنے آئی تو اس کو لے کے جو واولہ مچایا ہمارے لفافی صحافیوں نے وہ کمال ہے اس میں سارے لوگوں کا جو لب لبابی ہے تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ انصاف کا قتل کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کوئی نہ بڑا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس صاحب اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہو گئے ہیں اسٹابلشمنٹ کو چیلنج کر دیا چیف جسٹس نے اور چیف جسٹس کا یہ حق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ اس لیول پہ جبکہ ہائی کورٹ میں یہ کیس جاری ہے وہ کوئی بھی بات کرتے رونے دھونے سر لگے ہوئے تھے اس پہ دنیا ٹی وی میں جو کامران صاحب ہیں وہ تو کمال ہی کا کوشش کر رہے تھے اور تو اور وہ مجیب و ریمان شامی صاحب ان کی باتیں سنگے بڑی حرانگی ہوئی چلو یہ لپاپی صاحبی جو سلیم صاحبی صاحب ہیں اس طرح کے یہ تو خیر ہیں ہی ہیں لیکن کمال کا یہ میڈیا ہے جی کمال کے یہ لوگ ہیں کمال کے یہ دانشور ہیں اور کمال کے ان کے اترازات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جب یہ کس جاری ہے کہ جس میں کوئی آمر فاروق صاحب کافی مرتبہ بیمار ہو چکے ہیں میرا خیال ہے ان کے لئے اچھے ڈاکٹر کا انتظام کرنا چاہیے کافی مرتبہ وہ چھٹیاں مار چکے ہیں کافی مرتبہ وہ کیس کو جو ہے نا وہ دو دن کا گیا کہ دس دن پہ لے جا چکے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں جناب موجہیں کرو خوش رہا کرو اپنے پیسے آن دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ